دیش کے پرمک کورٹن اتپادک مہاراشتر میں اس سال کسان کم فیوز ہیں کہ وہ کپاس بیچیں یا اسے سٹور کریں۔ راجے کی زیادہ تر منڈیوں میں کپاس کا دام ایم ایس پی سے زیادہ ہے لیکن کسانوں کو امید اس سے زیادہ دام ملنے کی ہے کیونکہ اس سال کم اتپادن کا انمان ہے۔ کسان اس سال بھی دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس کی طرح نو ہزار سے بارہ ہزار روپے پرتی کونٹل تک دام ملنے کی امید کر رہے ہیں۔ اس سال بھی پچھلے مہینے کچھ منڈیوں میں کپاس کا دام آٹھ ہزار تین سو روپے پرتی کونٹل تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن اب یہ گر کر سات ہزار سے سات ہزار پانچ سو روپے پرتی کونٹل تک ستھر ہے۔ کم اتپادن کے کارن اس سال کسان ابھی دام بڑھنے کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ مہاراشتر میں بڑے پیمانے پر کپاس کی کھیتی ہوتی ہے۔ مہاراشتر ایگری کلچرل مارکیٹنگ بورڈ کے انسار تیرہ مائی کو بلدھانا زلے کی دیولگام راجہ منڈی میں تین سو کونٹل لوکل کپاس کی آوک ہوئی۔ یہاں نیونتم دام چھ ہزار آٹھ سو، ادھکتم سات ہزار چار سو پینٹل اور اوسط دام سات ہزار دو سو پچاس روپے پرتی کونٹل رہا۔ ہنگنگھاٹ منڈی میں نیونتم دام چھ ہزار اور ادھکتم سات ہزار پانچ سو اسی روپے پرتی کونٹل رہا۔ جبکی ورورہ منڈی میں صرف بائیس کونٹل کی آوک ہوئی۔ یہاں نیونتم دام سات ہزار اور ادھکتم سات ہزار تین سو بیس روپے کونٹل رہا۔ کیندر سرکار نے لمبے ریشے والے کورٹن کا ایم ایس پی ساتھ ہزار بیس روپے جبکہ مدھیم ریشے والے کی ایم ایم پی چھ ہزار چھ سو بیس روپے کونٹل تائکی ہوئی ہے۔ اس سے کم ریٹ ملنے پر کسانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اس سمائے زیادہ تر منڈیوں میں کسانوں کو ایم ایس پی جتنا دام مل جا رہا ہے۔ کیندریہ کرشی منترالے سرکار کے انسار ورش دو ہزار تیئیس سے چوبیس میں کورٹن کا اتپادن تین سو تیئیس دشملہ ایک ایک لاکھ گانٹ ہے جو پچھلے سال سے کچھ کم ہے۔ ورش دو ہزار بائیس سے تیئیس کے تیسرے اگرم انمان میں کورٹن کا اتپادن تین سو تینتالیس دشملہ چار سات لاکھ گانٹ تھا۔ ایک گانٹ میں ایک سو ستر کلو گرام کپاس آتا ہے۔ کپاس کے اتپادن میں کمی کے انمان کی وجہ سو اب بھی کسانوں کو دام بڑھنے کی امید ہے۔ موسیقی